سپریم کورٹ میں کیندر کی عرضی پر سنوائی چل رہی ہے عدالت نے کیندر سرکار کو جم کا ڈاٹ لگائی ہے اور کہا ہے کہ یہ کیندر کی زباداری ہے کہ وہ عادیش یعنی عدالت کے عادیش کا پالن کرے اس میں ناگام ہوئے آفیزروں کو آپ جیل میں ڈالیے یا پھر آپ پر افمانہ کا ہم کیس کریں گے اس کے لیے آپ تیار رہیے لیکن اس سے دلی کو اورسیجن کو ملے گی نہیں نا وہ پوری شدہ سے جب آپ جھٹیں گے تب ہی ملے گی یہ کہا ہے کہ دلی کو آپ آسیجن دیجئے آپ پوری شدہ سے جھٹ جائیے آپ جو آفسر ناکام رہے ہیں انہیں جیل میں ڈالیے یا ان کے خلاف کارروائی کیجئے نہیں تو ہم افمانہ کا آپ پر کیس کریں گے آپ کو اس کا دوشی ٹھہرائیں گے پھر کارروائی آپ پر ہوگی سپریم کورٹ میں کیندر کی عرضی پر سنوائی کے دوران یہ سخت ٹپنی آئی ہیں سات سو میٹری ٹن آسیجن دلی مانگ کر رہی ہے اور سارے چار سو میٹری ٹن دی جا رہی ہے تو آسیجن کی صحیح جانکاری کیوں نہیں ہے کیندر کی عرضی پر جو سپریم کورٹ پر سنوائی چل رہی ہے اس میں ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں سپریم کورٹ نے آسیجن پر کیندر سرکار سے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کتنی آسیجن سپلائی کر رہے ہیں کتنی آسیجن آپ نے آونٹیت کی ہے آپ نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ہم نے سات سو ٹن سپلائی کر دی ہے لیکن دلی سرکار کہتی ہے کہ اس کو اتنا نہیں ملا تو یہ کیوں ہے دونوں کے بیچ اتنا ویرودہ پاس کیوں ہیں دلی سرکار اور کیندر سرکار آسیجن کو لے کر پچھلے پندرہ دنوں سے آمنے سامنے کیوں ہیں کیوں لڑائی چل رہی ہے دلی آئی کورٹ کے عادش کے خلاف کیندر نے سپریم کورٹ میں عرضی دی ہے دلی کے لیے سات سو میٹری ٹن آسیجن کی ضرورت کیا ہے یا نہیں ہے یا سارے چار سو میٹر میٹر ٹن کی ضرورت ہے یہ تیہ کرنا ہے اور یہ ساری باتیں بتانی ہیں پورے دیش کے لیے آسیجن کا فرمولا بنایا جائے کیندر سرکار کو سپریم کورٹ یہ بھی کہا ہے کہ صرف دلی اور کیندر کی یہ لڑائی نہیں ہے صرف دلی جی لڑائی نہیں ہے پورے دیش میں آسیجن کی کمی ہے اور اب آپ پورے دیش میں آسیجن کی لیے ایک نیتی بنائیے اور اس نیتی پر چلیے کیونکہ دیش بھر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آسیجن کی کمی سے وہاں پر لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور آسیجن کی کمی سے مریضوں کی موت ہونا یہ ایک بہت دمیر معاملہ ہے ناکام جو آفسر ہیں جن کی ذمہ داری ہے آسیجن سپلائی کروانا یا آسیجن کا آبنڈن کرنا اگر وہ نہیں ٹھیک سے اپنا کام کر رہے ہیں تو انہیں آپ جیل میں ریج دیجئے پورے دیش کے لیے آسیجن کا فرمولا بنائیے کہ پورے دیش میں آسیجن کی سپلائی کیسے ہوگی اور سبھی جگہ آسیجن پہنچانے کی ذمہ داری بھی کیندر سرکار کی ہے تو کیندر سرکار کو اب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ کیسے آسیجن کی سنکٹ سے نپڑتی ہے کیسے آسیجن کی سنکٹ کو لے کر وہ پورا ایک فرمولا بناتی ہے کیسے نہ صرف دلی کو آسیجن کی سپلائی تیہ ہو بلکہ یہ بھی ہو کہ دلی کو کتنی آسیجن دی جائے اور وہ جو آبنٹن کیا جائے اس کا آدھار کیا ہو اور اس کے علاوہ دیش بھر میں آسیجن کی جو کمی کے خبریں آ رہی ہیں جو آسیجن کی کمی ہے اس پر بھی ایک نیتی بنائی جائے ایک فرمولا تیار کر کے دیش بھر میں آسیجن کی سپلائی کو سنشت کیا جائے سات سو میٹرک ٹن آسیجن کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی دلی کو کیندر سرکار نے کہہ دیا ہے صرف ساڑھے چار سو میٹرک ٹن آسیجن کی دلی کو ضرورت ہے تو دلی سرکار جو بار بار کہہ دی کہ ہمیں زیادہ آسیجن کی ضرورت ہے اس پر بھی کیندر سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کیندر سرکار کو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ آسیجن ضرورت دیجئے لیکن سات سو میٹرک ٹن سپلائی کا آدھیش نہیں دیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا ہائی کورٹ کا ادھارن دیتے ہوئے اور ہائی کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کیندر سرکار نہیں کہا تھا کہ ہمیں 700 میٹر ٹن آکسیجن کی سپلائی کا آدیش نہیں دیا گیا تھا اس لئے ہم نے 400 میٹر ٹن آکسیجن دلی کو دی ہے تو کیندر نے یہ بھی کہا ہے کہ دلی کے لیے 700 میٹر ٹن کی ضرورت نہیں ہے دلی کو 400 میٹر ٹن کی ہی ضرورت ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں دلی اور کیندر کے بیچ کس طرح کی سہمتی بنتی ہے کیونکہ دلی کی طرف سے دلی سرکار کی طرف سے یہ آروپ لگاتار کے اندر پر لگایا جاتے رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہمیں ہیں اتنی آکسیجن ہمیں نہیں ملتی کہ اندر سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں آپ کا وطرن ٹھیک نہیں ہے آپ اس آکسیجن کو ٹھیک سے وطرن نہیں کر پا رہے ہیں یا ٹھیک سے ہم سے لے نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری یاتیات کی کمی ہے وہانوں کی سنسادنوں کی کمی ہے اور اس انسادنوں کی کمی کے شلطے یہ ساری پریشانیاں یہاں پر آتی ہیں تو ایک اور مہتفون بات یہاں پر سپریم کورٹ نے کہی ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سات سو میٹرٹن کی ضرورت دلی کو نہیں ہے ہم دلی سے آگے بڑھتے ہیں گجرات کی طرف لیکن کرونا سے جڑی ہوئی یہ خبر کرونا کال میں کہ ایسی تصویر گجرات کے احمد آباد سے سامنے آئی ہے کہ ہمیں لوگوں کی سوچ پر سوچنا پڑتا ہے کرونا کے خیر سے پریشان ہے گجرات لیکن احمد آباد کے سانند میں لوگوں کی بھاری بھیڑ گھروں سے باہر نکل پڑی سیکروں کی تعداد میں محلائیں مندر تک آ پہنچیں دھاربک سمہروں کو لے کر ایسی بھیڑ کے آگے پلس کے آت پاؤں کھول گئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کرونا میں لا پرواہی کرونا کو اور نہیں پھلائے گی کیا پلس پرشاہ سن سو رہا تھا ان لوگوں کو ان محلاؤں کو پلس پرشاہ سن نے کیوں نہیں روگا کیا دھرم کے نام پر کرونا پروٹکول توڑنے کی آگیا دے دی جائے گی ایسے ہی کیونکہ یہ تصویریں ڈراتی ہیں اور یہ تصویریں اس لئے ڈراتی ہیں کیونکہ احمد آباد میں کرونا کا خیر کم نہیں ہوا ہے وہاں کرونا لگاتار پھال رہا ہے ایسے میں بھاری تعداد میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہ کرتے ہوئے اگر محلائیں گھروں سے باہر نکلی ہیں تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ کرونا کو بڑھا سکتا ہے احمد آباد کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ بعد میں یہ خبر آئی کہ اس کاریکٹرم کے آئیوجک کو گرفتار کیا گیا ہے آئیوجکوں کے خلاف کیس بھی درج کیا گیا ہے اور گاؤں کے کچھ لوگوں کو جیسے سرپنچ اور گاؤں کے بڑے لوگوں کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا ہے یعنی کہ پھر اس پرشاسن حرکت میں آیا ہے اور اس نے ایسے آئیوجن کرنے کی خلاف اب سختی دکھائی ہے لیکن یہ سختی بعد میں ہوئی ہے پولیس وہاں پر موجود تھی جب یہ جلوس نکل رہا تھا تب پولیس نے کچھ نہیں کیا آگے بڑھتے ہیں دلی کرونا کی جکڑ سے ستنت رخونے میں لگی ہے لیکن یہاں استثیتی بدلتی ہوئی نہیں دیکھ رہی نئے کیس میں معمولی فرق یعنی کی گراورت تو ہمیں دیکھ رہی ہے لیکن یہ گراورت اتنی نہیں ہے کہ اسے ہم کرونا گرفتار کا رکنا مان لیں دلی کو ایسی تصویروں سے نجات کا انتظار چوبیس گھنٹے میں کورونا سے 338 ملزوں کی موت ہو گئی دلی میں سنکرمندر گھٹ کر 26.73 فیزدی ہو گئی دلی میں ریکوبری در 91.2 فیزدی ہے مرتیو در 1.44 فیزدی ہے تو آنکڑوں کے آدھار پر یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ دلی میں کورونا کا خطرہ کم ہو رہا ہے یا نہیں نئے کیس میں معمولی انتر تو دیکھ رہا ہے لیکن ان کے آدھار پر کسی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے بیٹے پانچ دنوں کے آکڑوں پر گھور کیجئے تیس اپریل 27,047 کیس تین سو پچھتر کی موت ایک مئی 25,219 کیس چار سو بارہ کی موت دو مئی 20,394 کیس چار سو سات کی موت تین مئی 18,043 کیس چار سو ارتالیس کی موت چار مئی 19,939 کیس تین سو ارتیس کی موت یعنی پانچ دنوں میں قریب 7,000 کیس گھٹے ہیں لیکن یہ ناکافی ہے لگاتار تیسری ہفتے کے لاؤگڈاؤن کے پار کئی آقڑا ہے سوال ہے کہ دلی میں لاؤگڈاؤن کا یہ سلسلہ اور آگے کب تک چلے گا کیجریوال سرکار نے راہت کے قدم تو اٹھائے ہیں لیکن کورونا کا یہ کہہ کب تھمے گا کوئی نہیں جانگا جتنے دلی میں راشن کارڈ دھارک ہیں لگ بک 72 لاک راشن کارڈ دھارک ہیں ان 72 لاکھ لوگوں کو اگلے دو مہینے کے لیے مفت میں راشن دیا جائے گا اس کا مطلب آپ یہ مت نکالیے گا کہ لوگ ڈاؤن دو مہینے چلے گا بھگوان نہ کرے زیادہ دن چلانا پڑے بھگوان کرے کہ جلدی کیسز کم ہونا چالوں ہوں اور جلدی لوگ ڈاؤن ختم ہو لیکن جو آرثک تنگی سے گریب آدمی جوج رہا ہے اس کو مدد کرنے کے لیے اگلے دو مہینے کے لیے سرکار نے نرنے لیا ہے کہ اگلے دو مہینے کے لیے سب کو راشن مفت دیا جائے گا ڈھلی سرکار کی طرف سے کہ جتنے ڈھلی میں آٹو چالک ہیں ٹیکسی چالک ہیں یہ بچارے روج آٹو چلاتے تھے ٹیکسی چلایا کرتے تھے شام کو تھوڑے پیسے گھر لے جاتے تھے اور اسی سے ان کا گھر چلا کرتا تھا ان لوگوں کے گھر میں کوئی بہت زیادہ سیونگز بھی نہیں ہوتی گریب لوگ ہوتے ہیں ڈھلی سرکار سبھی آٹو چالکوں اور ٹیکسی چالکوں کو پانچ پچ ہزار روپے دے کر مدد کرے گی تاکہ ان لوگوں کو آرثک تنگی کے دور میں تھوڑی سی مدد مل سکے کیج ریوال سرکار کی مانے تو ڈھلی میں کورونا کی یہ چوتھی لہر ہے ڈھلی پہلے بھی کورونا سے جند جیتی رہی ہے لیکن اس بار چنوٹی کہیں زیادہ بڑی ہے پانکچہ ڈھلی آج تک ممتہ بینر جی نے لگاتا اور تیسری بار پرشمگال کی مکہ مندرپت کی شپت لے لی ہے کورونا کی چلتے ممتہ نے اکیلے ہی شپت لی ٹھیک پانہ گیارہ بجے آج ممتہ نے مکہ مندری کی ہیٹرک لگا دی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سوچا نہیں گیا ہوگا مکہ مندری اور راج جپال کے بیچ انت میں تنہ تنہی کا دور شروع ہو گیا پہلے راج جپال نے راج پاڑ کا خانون صحیح سے چلانے کی ممتہ کو نصیت دی تو ممتہ نے فوراں اسی تلخی کے ساتھ راج جپال کو جواب دیا پترگاروں سے اس سمیں بات کر رہی ہیں سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو کول کاتا سیدھے لیے چلتے ہیں سیدھے لیے چلتے ہیں ڈیسی کروی سیدھے لیے چلتے ہیں سیدھے لیے چلتے ہیں موسیقا 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 ممتا بائن جی یہ اپیل کریے کہ لوگوں کو اپنا ماس پہنا چاہیے اگر کوئی بزار جائے اور بزار سے واپس گھر آئے تو جو سانیٹائزیشن میجرز ہے وہ سب میجرز کی کو پالن کرنا چاہیے تو شپت گرون کے فوراں بات تک تو سب کچھ ٹھیک تھا ممتا نے اپنی سرگار کی پراثمتہ بتائی لیکن راج جپال نے جب سنویدہان کے بریادہ سمجھائی تو ممتا کے تیور بھی سخت ہو گئے راج جپال کے ہر سوال کا انہوں نے اسی تلخی میں جواب دیا جاہمیں Pandan جاہم نے این ممتا چاہائی ٹھیک تک ہمتے ہیں میں جائے اور ٹھیک ہر سوال کا انسلو آئے لوگ جاہم جان Louisiana ہم ٹھیک ہوت Coffee میرین دا ہے tیل جبھیک س Miz 사 junk جاہم نے ج still ہے جاہم نے شکریہ prophecy نہیں ہے ہم من وکسہ آپ تمچون کی نبそして круто چیپ چیگو سے موسیقا کیوں جانو کاروپوتی پتی ہنگ سا پڑایان اچھرو نا پڑی پوست پول violence if it is retributive is antithetical to democracy I have every hope that the chief minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt particularly children and women relief is accorded on a priority basis also expect from the new government a new commitment a new approach of cooperative federalism it's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions I have every hope the chief minister my younger sister would rise to the occasion it is not usual for a person to get a third term in a row and I am sure she would do it I have to do it I do not wash with the people and they are doing it I have to do it I have to do it we have to do it I have to do it we have to do it موسیقی ممتہ پینر جی لگاتار تیسری بار پشن منگال کی مکی مندری بنی ہیں دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک کے دس سال کے ستہ کے سفر میں ممتہ نے بہت دھوپ چانف دیکھی بیس مئی دوہزار گیارہ کو پہلی بار وہ پشن منگال کی مکی مندری بن کر آئی تھی دیش کی ستہ میں نئے سمی کرن کا انہوں نے خاکہ پیش کیا تھا دوسری بار ستائیس مئی دوہزار سولہ کو انہوں نے شبط لی تھی آج تیسی بار شبط کے بعد انہوں نے سرکار کے کامکاش کا لیکھا جوکا پیش کیا لیکن اس بار ممتہ بینر جی خود اپنا چناف ضرور ہار گئی وہ مکی مندری بن کی شبط لے چکی لیکن اپنا بدھائکی کا چناف ہار گئی انہیں چھ مہینے کے اندر پھر سے چناف جیتنا ہوگا جو سمجھے ممتہ بینر جی شبط لے رہی تھی اسی دوران جی پی نڈا کولکاتا میں بی جی پی دفتر میں بی روت کے لیے بدھائکوں کے ساتھ موجود تھے بدھائکوں نے شبط لی نڈا کے دوسرے دورے کے دوسرے دن بی جی پی کے قرار کرتاؤں کے دھر گئے دو دن کے دورے پر ہیں اور بنگال مہنسہ کولکات پردشن اور ویروت پی ایم سی کے خلاف ہو رہا ہے اس ویشتر کی تک کے دوسرے دن کہیں بدھائکار آج کے دوسرے پڑھائچے بدھائک کی بدھائکیں جو دنے والی ہم کو دی گئی ہے ویپکس کی بھومیکہ ہم سب لوگ ایک اچھے بنگال کے کارکرتہ کے روپ میں اور بھارت کے ناغری کے روپ میں ہم اپنی جبیواری کو پکوبی نبھائیں جس کی نڑائی بنگال میں ہم نے لڑی راجتک ہنسا دوشتی کرن تانہ شاہی اور جس طریقے کا بارڈ سکیٹ ہونے کے کارکرتہ جو ہماری جنہوانیاں ہیں جس کو ہم کو نبھانا ہے اس کو نبھانے میں ہم کتری کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے ایک راشترو وادی کے ناتے بنگال کو خوبکہ دھارا کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ مکاس کیونے چلیں گے جو یہ راجتک ہنسا پچھلے دو دنوں میں ہوئی ہے ہم بھی شمد کرنے میں شامل ہوتے ہیں لیکن پھیان میں یہ آیا کہ ممدہ جی کی سرکار جیسے جیسے نتیجے آئے ہیں ویسے ویسے یہاں پر ایک طریقے سے راجتک ہنسا کا تانڈب ہم کو دیکھنے کو ملا موسیقی